مصری کو پر کیا تھا ایک لاسٹ بیپتی وہی اس پرکار کے بیپتی جا کہ پرمیشور مصری کے گھر کے ہر وہ پہلوٹا لڑکا کو مارنے جا رہا تھا یہ سو مسیح کا لہو آپ کو سیطان سے بچاتا نہیں ہے یہ سو مسیح کا لہو آپ کو پرمیشور سے بچاتا ہے پابل کے دن پرمیشور نے بولا موسیٰ کو کہ اپنے گھر کے باہر میمنے کے لہو کو لگانا کیا کرنا گھر کے باہر میمنے کے لہو کو لگانا اور صبح تک باہر میں اپنے دودھ کو بیچوں گا اور مصرہ کے ہر ایک فیملی کے پہلوٹا کو کیا کرے گا وہ دودھ مارے گا آپ کو سمجھتا رہی ہے اور میں آپ سے پوشن پوشن جاتا ہوں وہ دودھ کسے پہ جاتا سیطان نے یا پرمیشور نے پرمیشور نے پہ جاتا کیا کرنے کے لئے مارنے کے لئے تو بائی بل کے دیم موسیٰ نے کیا کیا میمنے کے لہو کو اپنے گھر کے باہر نگایا اور بابی کہتے ہیں جب رات کو سرکدود آیا تو اس نے کیا کیا گھر کے باہر جا کے اس نے دیکھا ادھر میمنے کا لہو لوگا ہوا ہے تو سرکدود کیا کرتا تھا اس کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتا تھا جس جگہ میں جس گھر میں میمنے کا لہو نہیں تھا اور جس گھر میں میمنے کا لہو نہیں ہوتا تھا وہ اس کے گھر میں جا کے پہلو ڈا کو مارتا تھا بابی کہتے ہیں سیطان ہمارا کیا کرتا ہے دوست لے کے پرمیشن کے پاس آتا ہے کھا کرتا ہے وہ ڈیلی جاتا ہے پرمیشن کے پاس بولتا ہے دیکھ بینیتا انہیں کر دیا یہ باپ کر دیا تو دیکھ نہیں رہا ہے تو تُ ان کو دھری میں بولتا ہے تو اپنا بچہ بولتا ہے تو پرمیشن نے ایک لوتا پترو کو بھیجا آپ کو سمجھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پر پاپوں کا دھبا تھا اور صدان بار بار جاتا تھا اور پرمیشن کے سامنے ہمارے کیا کرتا تھا ہمیوں کو دکھا دیا تو جب آپ پرمیشو جب ہمیں دیکھتا ہے اب ہمارے اندر گلتی کو نہیں دیکھتا ہے اب یسو کے لہو ہمارے پرٹھی بولتا ہے کہ ہم پرمیشو کی پھدرہ پھدری آئے فیاملی کا فیرون کا پہلوٹا کیا کر دیا پرمیشو نے پر اسرائیلی کے گھر کو اس جو موت کا دودھ تھا کسی کو نہیں چھوا کیا وہ بابیدرت ہے کیا اسرائیل کے گھر آنے کے سب لوگ بابیدرت ہے وہ آپ پاکوڑا ہے وہ مورتھی بوجا کرتے تھے وہ پرمیشو سے بلوا کرتے تھے پرمیشو کی آگیا کو نہیں مانتے تھے پر اوپچ کیسے گئے کیونکہ ادھر میمنے کا لہو ہے پرمیشو جب لہو کو دیکھتا ہے وہ اندھے ہو جاتا ہے گلتی کو نہیں دیکھتا پر کون سا لہو ہے یسو کا لہو ہے آپ سمجھ رہے ہو تو یسو کا لہو ہمیں پرمیشو سے بچاتا ہے تو جب ہم پربو کے پاس آتے فرمیشو یہ نہیں بولے گا تو ادھرمی ہے نہیں فرمیشو ہمیں دیکھا کہ یسو کا اللہ اس کے پر ہے بولے گا یہ پویتر ہے آپ سمجھ رہے ہو کون کو میرے باتے سمجھ رہے تو یسو کا اللہ ہمیں کیا کرتا ہے فرمیشو سے آج کون سے لوگ سورک نہیں جائیں گے جس کے پر یسو کا اللہ ہم کا چھاپ کیونکہ جس دن آپ پربو کے پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے اوپر ایک چھاپ آ جاتا ہے اس کو بولتے یسو کا اللہ لگ جانا تو آپ سمجھ رہے ہو میں کیا بول رہا ہوں تو مصری کے سب پیلوٹاں مارے گئے پر اسرائیلوں کا ایک بھی مارانہ گیا کیونکہ میمنے کا اللہ اس گھر کے پر لگا ہوا تھا ایدی میمنے کا اللہ فرمیشو کی کروچ سے بچا سکتا ہے تو یسو کا اللہ تو اور مہان ہے تو آپ کے پر کون سا اللہ ہوئے یسو کا اللہ بولو میں یسو کا اللہ سے دھڑایا گیا ہوں یسو کا اللہ میرے اوپر ہے یسو کے اللہ کی چھاپ میرے اوپر ہے حاللویہ جب جب سیتان جاتا ہے بولتا ہے دیکھ آگاز سے گا گیا یہ باپ کیا برمیشو پتہ برمیشو کیا بولتا ہے میں ایک بھی باپ اس کے اندر میں یسو کو دیکھتا ہوں میں یسو کے اللہ کو دیکھتا ہوں اب سیتان کے پاس کوئی بہانہ آپ اور میں کمپلیٹلی صد ہے برمیشو کی نظر میں ہمارے کرموں کے دورانی یسو کے لہو کے دوران ہم پابیدرے کیسے ہوئے اس کے لہو کے دوران برمیشو کو پتہ ہے انسان کبھی پابیدرے ان کے اندر ہجاروں گلتی ملیں گے اس لئے اس نے یسو کے لہو کو بیجا جو پرفیکٹ لہو ہے جو پاک لہو ہے جو صدد اللہ ہوئے اس نے ہمارے پر گا کر دیا لگا دیا آپ کو سمجھا رہی ہے ایک ورز کو منہ